ہر امام صاحب کی شفقت ہے ان کی محبت ہے انعائیت مجھے سے حقیر کو اس طرح سا موقع انعائیت فرمایا ہے جب بھی آتا ہوں بلے ذوق اور شوق آئے لیتے ہیں مگر بھائی میں کیا عرض کروں اس وقت میری طبیعت بہت انتشار میں ہے پہلے تو میں کل کا واقعہ سنا دوں آپ کے سامنے حضرت والا حضرت مرانا حکیم اقتر صاحب دعمت برکاتہ ہوں کی خدمت میں گیارہ بجے میں پہنچتا حضرت بجے بہت گیا اب گیارہ بجے حضرت پشی بلاچی گیارہ بجے آگیا میں نے پہلی علاقات کر لیا تھا حضرت سے کوئی طرح دیکھے آگئے گیارہ بجے آگئے باہر مختصر سے لوگ تھے اس وقت بہت حضرت پہلے تو ٹھوائے مجدد تک تشریف لے گیا اس کے بعد وہاں پس تشریف لائے اور بیٹھ گئے کوئی سیدھے فوراں حکم گیا کے سنا ہوگا تو حضرت کے ہاں تو میں برابر آ رہا ہوں کیا ہوتا ہے میں تباہ میرا یہاں آنے کا بس معمول یہ تھا کہ بس حضرت ایک دو تین کلام سنتے تھے اس کے بعد پھر حضرت کا خدواز ہوتا تھا حضرت و خیر حضرت و حضرت فوراں بھائی کوئی بیان کرنے کے اب کی جیسے پر سبائیے سب دیکھ رہے ہیں لیکن کل تو ہم صاحب ایسی ہی حضرت کہا رہی سا دیکھا ہم نے گئے میں تک فرمایا گیارہ وقت مجھے بیٹھا دیا ایک سنایا مسکرائے فرمایا ایک اور سناو دو ہوئی اور سناو تین ہوئی یعنی یہ چار پانچ کلام میں نے نات اور غزنیں سنانے کے بعد پھر آئیے فرمایا کہ صاحب بار میں تک آسلائے اب یہ حضرت کی حالت پر نہیں دیکھیں اللہ عبت حضرت دعائے دے رہے ہیں خوش ہو رہے ہیں اور کیفیت بھی حضرت پر تعلیم ہو رہی ہے مختلف قسم کے اپنا کلام میں نے سنایا قطاب بھی سنایا روایات بھی سنایا نظمیں بھی سنایا نظم بھی سنایا میں نے تو گویا کہ آپ سمجھئے کہ ساڑھے گیارہ گیارہ وہ بارہ چالیس تک میں سنایا تھا without any break یعنی کچھ مجھے حیرت ہے زندگی میں یہ پہلی دفعہ مجھے ایسا گویا موقع ملا کہ مسلسل ایک بڑھا ضعیف آدمی میں اور ڈیر گھنگی یعنی پونے دو گھنٹہ سمجھ پونے دو گھنٹہ مسلسل با آواز بلند میں پہتا کیسے میں نے پہلیا اور سامین کا بھی ذوق ایسا ہے تو پہتو لیا میں نے لیکن اس کے بعد پھر تکان تو محسوس ہوا لیکن حضرت کی دعائیں تھی ماشاءاللہ کچھ محسوس بھی نہیں ہوا اب رات میں مجھے پھر حضرت داکٹر اکرام پر شریف لائیں ان کے اکرام میں ایک جلسہ منقب کیا گیا اس میں تقریباً دو ہزار آدمی کا مجمد ہے وہ کونسی جگہ آئے مجھے کچھ پتا نہیں مجھے لے گئے میرے ایک دوستیں بولے گئے اور وہاں میں نے اور لوگوں کی تقریب گویا تقریبیں ہوں گی اس کے بعد پھر مجھے گویا طلب کیا گیا بلائے گیا میں نے بھارا لیا اب تکان تھا مجھے دو تین چیز میں نے سنائی وہاں پیش کی آج کا قصہ ہے پھر وہاں سے آیا تو حضرت کے خدمت میں موجود ہو تو اب یہ مجھے خوشی تو ضرور ہے لیکن سب سے پہلے میں آفر رات سے یہ گزارش کروں گا کہ میری اہلیہ بیمار ہیں اور برابر آپ لوگوں کو پتا بھی ہے اس میں بہت سے لوگوں کو ویلچیئر کے ان کو لے آئے ہوں بھائی ہے اور جب سے میں لے آیا ہوں اس وقت سے صاحب فراش ہیں دلیا اور دودھ پر وہ چل رہی ہے اس لئے آپ حضرت سے اس کا بہتا گزارش ہے کہ خوب دل لگا کے دعا کر دیجئے میں بہت پریشان ہوں اس مضبعہ کا سفر میرا میں سب کیا کہوں حضرت کی قدمت میں بھی نہیں جانا ہو پاتا جدہ تو حضرت اچھا بار بار پھول آئے جب حضرت کیا تھا میں ہر بار پھول امی کتب بھی نہیں تھی قریصہ امی کتب بھی نہیں تھی آپ جلی آئیے حضرت کے پاس کیا چلی پھول ہے میں کہا حضرت یہ پھول ہے آپ سنائیے فرما آپ سنائیے اب حضرت میں تو اعتمینا رہو کہ اللہ والوں کی زبان سے جو بات نکل گئی جب اس میں خیر ہی خیر ہے مطمئن ہو گیا ہمیں حضرت کے گھبر آیا پھر میں آپ سنائیے خیر سناتا رہا بڑے انشراکت سناتا رہا اور آخیر میں پھر حضرت نے وہ جو دعا پڑی جاتی ہے دعا کے لئے جب عشرت بھائی سے کہا کہ آپ دعا کرائیے تو آپ نے فرمایا حضرت نے کہ آپ اپنی اہلیہ کی شفاہ کی نیت کر لیجئے اسی وقت آمین کہیے حضرت نے بھی دعایں گے تو بہرحال اب یہ حضرت والا کے لئے بیت دل سے آپ حضرت دعا کرمائے کہ حضرت والا کو اللہ تعالیٰ تعدیل صحت اور آفیت کے ساتھ حضرت تسایت پائم رہے ہمارے سروں پر اور حضرت کی برکات اور ان کی انوارات اور ان کی دینی خدمات کو ہم دیکھ کے حیرت لکھا آگر یہ کے کون طرف اعتماد کریں نہ آگر میں جیسے آدمی پاگر ہو جائیں کہ دماغ نہ کام کرے تو کئیشہ کام کی حضرت اللہ اکبر میں وہاں گیا بھی گلستان جوہر دعولوں دیکھا مسجد دیکھی بنیاد تو میرے سامنے مسجد کی بڑی تھی لیکن حضرت کے اور دینی خدمات کو جو میں اس مرتبہ آ کرتے پانچ سال کے بعد جو آیا ہوں تو دیکھ کے میری حیرت کی کوئی اتحان ہے لیکن لوگ انجومنیں قائم کرتے ہیں میں امام صاحب انجومن قائم اس کے بہت سارے ممران ہوتے ہیں ایک انجومن قائم کرے اور پھر اس کے بعد یہ بھی ممران ہے اب یہ صدر ہے یہ سیکریٹری ہے اور پھر اس طرح سے ہماری پلاننگ ہو گئی اور پھر ہم ایک کاریج کھولیں گے اسیامہ کاریج اور انجینرنگ کاریج کھولیں گے تب کہی جا کے بڑے تبودہ اور محنت اور کاوش کے ساتھ جو ہے وہ وہ کام ہوتا ہے وہ بھی ٹھیک سے چلو الوزی پاتا ہے عام طور سے چلتا بھی ہے لیکن دیکھئے تاریخ شاہد ہے کہ تاریخ اٹھا کے دیکھیں ایک اللہ کا بدہ اللہ کا ولی نہ کوئی انجمن ہے نہ کوئی صدر ہے نہ سیکریٹی اللہ اللہ کر رہا ہے تذبیر لے یہ ہوئے اپنے واضح اور کام پر آجی اتنا جو بڑی انجمنیں نہیں کر سکتی وہ ایک اللہ کا بدہ جو ہے وہ کس رہا ہے برشاہ ہوئے کوشے میں اور کام ہو رہا ہے یہ تاریخ شاہد ہے آپ تاریخ کے اوراں دیکھیں تو وہ ہم دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے حضرت کی کام کو ان کے خدمات کو دین کی کتنی بڑی خدمت کی کتنی لوگوں کو اللہ اللہ کا محبوب بلدہ بنا دیا کتنے لوگ دین سے لگ گئے کتنے ہم کو تو یہاں پہ حضرت کی توجہات ان کے یعنی نہ معلوم کتنی کراچی کتنی مسجدیں حضرت کی ہسپیٹل کیا یہ اللہ تعالی کا بہت بار حضرت اس لیے ہم سب دین سے دعا کریں کہ حضرت والا آپ کو اللہ تعالیٰ تعدیر سلامت رکھے صحت کے ساتھ آفیت کے ساتھ اور میں نے حضرت ایک بات اور حضرت کی تھی مولانا ابراہیم تو میرے سامنے کے بلکل صاحب زادے ہیں یعنی پان سال میں اس وقت جب میں آیا تھا اس سے پان سال قبل تو ابراہیم یہ حضرت کے پوتے جو ہے وہ کسر بس بس تعلیمی ان کی اچھی ہے سے تھے لیکن جب میں نے پہلی دفعہ مجھے اتفاق ہوا ان کی تقریر سننے کا تو میری خوشی کے کوئی اتحان نہیں یہ اتحان مر ہے ابھی ان کی تو دیکھیں یہ بھی اللہ والوں کے برکت دیکھی ان کی کہ ابراہیم صاحب کی تقریر سننے کا میں بالکل حیرت زدہ رہ گیا کہ اللہ امبر کیسا علوم بیان کیا تصوف طریق کتنی اچھی اچھی باتیں انہوں نے بیان کیا اور جب میری طبیعت اتنی خوش ہوئی کہ میں نے اپنے خوشی گئی الہار حضرت سے ملاقات کی جا کے کمرے میں میں نے عرض کیا حضرت ہوتا ہے کوئی آدمی بھی کام کرتا ہے تو یہ ہوتا کہ بھئی ماتابدون امیم بادی ہے نا قرآن کیا ہے ماتابدون امیم بادی کیا تم کس کی عبادت کرو میرے بات یہ فکر ہو جی تو ایک اللہ والے یہ ہوتا ہے کہ میں نے اتنا اور کام بھیلا دیا ہے اب اس کے بعد میرے ساتھ بس چیز کو سمحال باتی ہیں کیسا ہوتا ہے پھر یہ کہ مان دیا کہ ہمارا بچہ ہمارے ہمارے صاحبزادے اس وقت موجود ہیں مولی مزہر صاحب ہیں ٹھیک ہے بھئی چلا رہے ہیں پھر مولی مزہر صاحب کے بعد پھر کیسے کیا ہوگا کہ میں نے کہا حضرت جی تو آپ نے اپنے پورتے کی بھی صلاحیت کو دیکھ لیے اتنی بری خوش قسمتی کی بات ہے اولاد کی صلاحیتوں کو آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں پھر آپ نے پورتے کی بھی صلاحیت کو اپنی آنکھوں سے آپ نے دیکھ لیے اتنا کہنا تک حضرت رونے لگے رونے لگے ہاں 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 ہوں کر کے رونے لگے اور بے حاق دن کر دیا فرمائے یہ بات تم جاملی مزہر سے کہوں تبارہ ملہ مزہر کو بھی میں نے مبارک بات پیش کیا تو ایل بی اللہ تعالی ہم سب کو اللہ اللہ والوں سے وابستہ رکھے آخری دن تک اور تریب پر اور اپنے مسئلت پر اللہ تعالی جو ہے وہ قائم رکھے اور اس سے زیادہ میں کیا عرض کروں حضرت امام صاحب نے تو فرمایا کہ کچھ بدرگان عدیم کے واقعات سناو کچھ ان کے ملکوزات سناو ہم سے دہ حضرت سے کہ نہ آپ سن چکے ہیں کیا سنائے آپ حضرت سب میں سے زیادہ واقع ہیں باتیں بہت ہیں انشاءاللہ پھر کسی محقے سے دعا کریں گھر میں تبیر ٹھیک ہو جائے اور ایک مہینے کا میرا ویزہ پر گیا ہے اگر موقع رہا تو اور دوسری بات میں یہ نکلوں کہ اب دیکھیں اسی پریشانی کے عالم میں جبکہ مجھے پتا تھا کہ آپ گاڑی بھیج رہے ہیں میں کوئی یقین تھا گاڑی آ رہی ہے اور آپ نے فرمایتا کہ عشاء کے نماز مگر اتنی میری طبیعت بیچائیں تھے کہ میں اپنی دائری یا دی بیاز بھی نہیں لیا اور بے خیالی میں اور گھبرات میں میں نے اپنے بھائی سے کہا مقفو بیداز بھائی جو لے گئے انہیں کہا تم ابھی مجھ کو پہنچا ہوا اور میں فوروں نے ہاں چلا آیا آپ کی گاڑی کا انتظار بھی نہیں کیا اور بے حد بھی نہیں لیا جو کچھ یاد ہاں سکے گا پیش کروں گا سنا دوں گا اور اسی پر آپ جات اکتفا کریں اور میرے پر رحم فرمائیں جو تاکہ میں جو اپنی تفسیر میں نے بتا دیئے کہ میں اس عمر میں کتنا پڑھوں گا بھائی کتنا تو باہر آئیے کہ قریب ہوئی ہے اللہ اللہ یہ ہمارے جہاں پر یہ الحمدللہ شکل ہم پیٹھ ہیں خویر حق صاحب جب کی آتا ہے وہ بیمار ہیں باقی عرصے سے بیمار ہیں جس پر تو بستر پر ہی ہے اللہ 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 شفاء کاملہ جی لگا فرمائے اللہ ہاں بھائی یہ دنیا ہے مسافرکانہ ہے صحیح 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 بڑی دولت ہے جہاں اور سنا تو وہاں گیاد آجائے میری ماں میری ماں بکیش یاد 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 نہیں سب سوچ کہ میں جاری نہیں لے سکا حصیح میں میں صحیح بتاؤں میری لیتا اس وقت گھر آدمی ماں سب مات کیجئے کہ میں معذر کے ساتھ کہتنا میں اتنا پریشان دا ان کی حالت دیکھ میں دی اسی بے چھنی اقتراج بس مجھے ڈاکٹر کے پاس لے تھا فون لے چکھو فون لے چکھو مجھے مجھے افسوس ہے اور یہ نیت کر کے چلاتا کہ مدعو کیا گیا ہوں اور خواہش ہے میں چل کر کر کے شاید دو چار شیر سنا کر کے میں اٹھے پاؤں واپس آ جاؤں لیکن ابھی فون کیا تو یہ تسلیح ہو گئی ماشاءاللہ تو ایسا زبانی جو کچھ یاد ہے قرآنی چیزیں یاد رہتی ہیں اور نئی تو مجھے یاد نہیں دے گی پیش کرتا ہوں انشاءاللہ تو ابھی جو کرے تو یہی سنائی دیتا ہوں سنی ہوئی آپ حضرات کی جو ڈینو نہیں سن ہوں کے لئے نئی چیز ہو جائے گی یاد حج جار کرام کے جو میں پیش کیا بہت پسند کیا لوگوں نے فرمائش کی تو جدل میں نے پیش کر دی پھر فرمائش کی کہ پور وی جبان کی نات کی آپ کی تعریف سنی ہے وہ سنی ہے وہ خوش ہوئے پھر یہ بھی فرمایا کہ ہم ایک مشاہدہ کرنا چاہتے ہیں پھر کسی نے کہا کہ سیرت کا جلسہ کریں گے آپ کب تک ہیں یہ سب سلسلہ رہا اللہ کریم مجھے بہت افسوس ہے کہ میں اپنی جاری نہیں لیا کیا بتائیں کتنے احتمام سے معاف کر دی مجھے مجھے بڑی شرمندگی ہے کہ اب مجھے خود بہت اچھا لگ رہا ہے اور میں میرا دل چاہیتا تھا کہ کاش کے جاری اُڑ کے آجاتی تو مجھے نہ کہا مجھے زبانی یاد نہیں رہتا نہیں تو اگر آ جائے تو اے کاری صاحب کی بھی طبی تھی نہیں کمی جانتے وہ نیت بان لیتے تو آپ کو بتائیں تو نیت بان بار بار تک نماز ہی پڑھتے دیتے تو مجھے ہاں اُن کا اسی مسئلہ ہے ابھی ہوں انشاءاللہ جی ابھی ابھی سنیں گے میں نے دیکھ کہ آپ بغائی کھو 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 ہوں پھر انشاءاللہ نہ میں میں نے یہاں آج سنائی بہت لوگوں نے پسند کیا آپ ازاد سن چکے ہیں قرآنی زدل لیکھ دیکھیں پھر سے سنی اس کو ماشاءاللہ دل دل کے گوشے ہی میں ارمان چھپا چھپائے رکھئے دل کے گوشے ہی میں میں نے یہ غزل آل اندیا مشاعرے میں پڑھی تھی اب میں مشاعرے میں نہیں جا تھا تو بڑی ہوتی ہوتی بتمیدی ہوتی داری رکھ کر کے کوئی شاعر اگر اس چیج پہنچ جائے اب یہاں میں نہیں جانتا محی مسجد ادھر ہے یہ ٹان کرتے ہیں مسجد ادھر ہے تو نہیں جاتے مگر یہ کہ اس وقت جہاں یہ مشاعرہ ہوئی تھا وہاں اپنے کنٹرول میں سی بات تو میں بہت کہا میں مشاعر میں شرکت نہیں کرتا لوگوں نے میرے والش ساتھ سے کہا کہ نہیں آپ جواہو ڈالیں تو شرکت کریں یہ غزل میں نے پیش کی تو آپ حضرات کے خوشی کے لئے سناتا ہوں کہ چند شورہ غزل بڑے شورہ ہندوستان کے موجود تھے ٹاپ کے لوگ میرے ان اشار کے مضامین سے ایسے متاثر ہوئے ہم لوگ اگر کہنا چاہیں تو ایسے ایسے اشار نہیں کہ سکتے تو یہ بزرگوں جوتیوں کی برکت ہے دیکھئے مضامین ملازہ ہو دل کے گوشے ہی میں حرمان چھپا چھپائے رکھئے آب رو کو یہاں لوگوں سے بچائے رکھئے آب رو کو یہاں لوگوں سے بچائے رکھئے دل کے گوشے ہی میں نہ لگے آگ نہ برباد ہو دل کی دنیا نہ لگے آگ نہ برباد ہو دل کی دنیا آتش ہر سو حوص کاش بجائے رکھئے آتش ہر 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 سو حوص کاش بجائے رکھئے دل کے گوشے ہی میں نفس دشمن ہے مرحبہ نفس نفس کے شر سے تحفظ کا طریقہ ہے یہی نفس کے کیا طریقہ ہے نفس کے شر سے تحفظ کا طریقہ ہے یہی دل سے غیروں کے خیالات ہٹائے رکھئے دل سے غیروں کے خیالات ہٹائے رکھئے نفس کے شر سے تحفظ کا طریقہ ہے یہی دل سے غیروں کے خیالات ہٹا ہٹائے رکھئے دل کے گوشے شیب پہ توجہ چاہوں گا دیکھئے مختلف نیک خیالات کی کلیاں چن کر مختلف نیک خیالات خیالات کی کلیاں چن کر دل کے گلدستے کو پھولوں سے سجائے رکھئے دل کے گلدستے کو پھولوں سے سجائے سجائے رکھئے بات بگڑی تو بگلتی ہی چلی جائے گی اس شیر کو جب میں نے پیش کیا اور غزل پوری کی تو وہ سی بریلوی اچھا شاعر ہے اس شیر کو کرسے دوہر آئی پیش کرتا بات بگڑی تو بگلتی ہی چلی جائے گی آخری سانس تلک بات بنائے تے رکھی آخری سانس تلک بات بنائے رکھی دل کے گوشے ہی میں اپنے احساس خیالات کی وعدی میں انیس بر بنائے بشریت قزم قزم کی خیالات پیدا ہوتا اچھے بورے بھی اللہ نے حق دی اپنے احساس و خیالات کی وعدی میں انیس مشل اپنی اپنی جلائے رکھیے مشلے اپنی اپنی جلائے رکھیے رکھیے آب روح کو یہاں لوگوں سے بچا بچائی رکھیے دل کے گوشے ہی میں رکھیے 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 اللہ رکھیے 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 سناو کچھ تو میں نے کہا کتاب پیش کرتا ہوں حضرت تو تحت میں میں نے پایا میں کہا حضرت کتاب پیش کرتا ہوں احسان خراموش پر چار مصری پیش کرنا چاہتے ہاں کتنا ہے یارو یہ نہ پوچھو مجھ سے دکھ مجھے کتنا ہے یارو یہ نہ پوچھو مجھ سے جس کو سمجھے تھے کہ اپنا ہے وہ دشمن نکلا دکھ مجھے کتنا ہے آپ حضرت کو تجربہ ہو دکھ مجھے کتنا ہے یارو یہ نہ پوچھو مجھ سے جس کو سمجھے تھے کہ شیخ سمجھے تھے جسے وہ تو برائے مند نکلے حضرت بہت پیش کرتا ہوں کہ دکھ مجھے کتنا ہے یارو یہ نہ پوچھو مجھ سے دکھ مجھے کتنا ہے یارو یہ نہ پوچھو مجھ سے جس کو سمجھے تھے کہ اپنا ہے وہ دشمن نکلا ایک احسان فراموش کی صورت دیکھو شیخ سمجھے تھے جسے وہ تو برائے مند نکلے دوسرا کہتاہ اسی مضمون کا میں نے پیش کیا دیکھیں شاید پسند آئے میں نے کہا کہ جس پہ احسان بے شمار کیے جس پہ احسان بے شمار کیے اور کر جائیے تو اچھا ہے جس پہ احسان بے شمار کیے اور کر جائیے تو اچھا ہے وہ نہ احسان مند ہوگا کبھی کھوکے مر جائیے کھوکے مر جائیے تو اچھا ہے جس پہ احسان بے شمار کیے اور کر جائیے تو اچھا ہے وہ نہ احسان مند ہوگا کبھی کھوکے مر جائیے تو اچھا ہے کتاب اور بھی یاد نہیں آتا اللہ جی دی وہ پیش کرتا ہوں انشاءاللہ تو میں نے تو بڑھتے بڑھتے میں اس کو بغیر عدد کی بچ کو فرن شروع کر بہت بہت خوش ہوتے ہیں اچانک اچانک پیش کر دیتا ہوں جی جی ملاحظہ مگر اس کے پہلے میں پہلے کتاب اڑھتا ہوں دو کتاب پیش کرتا ہوں پھر نورواروں اس کو فرن شروع کر دیتا ہوں تو بس سب لوگ وجد میں آ جاتے ہیں تو اسی انداز سے یہاں بھی پیش کرنا چاہتا ہوں حقیقت میں جو اہل اللہ کا بسمل نہیں ہوتا بس اس کے سینے میں کچھ بھی ہو لیکن دل نہیں ہوتا جو جاتا ہے وابستا کسی شیخ طریقت سے وہی ہر حال میں اللہ سے غابل نہیں ہوتا وہی ہر حال میں اللہ سے غابل نہیں ہوتا یہ دنیا ہے یہاں دامل بچانا ہے بہت مشکل یہ دنیا ہے یہاں دامل بچانا اے بہت مشکل بھتوں کے حسن سے دل کا چھوڑانا اے بہت مشکل کسی شیخ طریقت سے رہے وہاں بستگی ورنہ خدا پاک سے دل کا لگانا اے بہت مشکل نور والوں سے نور ملتا ہے نور والوں سے نور ملتا ہے قلب کو ایک سرور ملتا ہے قلب کو ایک سرور ملتا ہے عظم موسیٰ تو چاہیے پہلے عظم موسیٰ تو چاہیے پہلے تب کہیں جا کے تور ملتا ہے عظم موسیٰ تو چاہیے پہلے تب کہیں جا کے تور ملتا ہے تب کہیں جا کے تور ملتا ہے جو بھی گرداب میں نہ ہو مائوس جو بھی گرداب میں نہ ہو مائوس اس کو ساہل ضرور ملتا ہے جو بھی گرداب میں نہ ہو مائوس اس کو ساہل ضرور ملتا ہے ہم سب صوفی ہیں شیخ ملازہ ہو میرے گھر کی بھلا تلاشی کیا شیشہ دل بھی چور ملتا ہے میرے گھر کی بھلا تلاشی کیا شیشہ دل بھی چور ملتا ہے اہل دنیا کی صحبتوں میں انیس صرف بجب و غرور ملتا ہے نور والوں سے نور ملتا ہے قلب کو ایک سرور ملتا ہے مانگتا ہوں تجھے زندگی کے لئے تو میرا پہلا مصرہ تو پیش کیا ثانی مصرہ میرا یہ تھا مانگتا ہوں تجھے زندگی کے لئے میں ہوں بندہ تیری بندگی کی یہ تھا میرا مصرہ حضرت تعالیٰ دامت برکاتوم ایسی محرات کی مصرہ دامت برکاتوم نے اس کو بذل دیا فرمایا اس طرح کہو اس کو پیش کرتا ہوں ما زندگی کتنا چاہو گیا حضرت کی توجہ دیں اللہ والوں کی کیا بات زندگی چاہیے بندگی کے لئے مانگتا ہوں تجھے زندگی کے لئے زندگی چاہیے بندگی کے لئے بردیا میرے ساقینے ساغر میرا میں نے مانگا تھا بس چاہشنی کے لئے دین اور دنیا سب کی دولت کو آتا ہو جاتے ہیں لطف آئے گا شیر کا بردیا میرے ساقینے ساغر میرا میں نے مانگا تھا بس چاہشنی کے لئے میں نے مانگا تھا بس چاہشنی کے لئے بدنگاہی تو ظلمت ہے اندھیر ہے بدنگاہی تو ظلمت ہے اندھیر ہے ہائے نگاہیں میری روشنی کے لئے ہائے نگاہیں میری روشنی کے لئے حضرت مہا پر خواب گری رحمت اللہ علیہ اس شیر کو بات پھر سے پھر روشنی بہت مانی خیل ہے روشنی بہت اس کے اندر مانی ہے بدنگاہی تو ظلمت ہے اندھیر ہے ہائے نگاہیں میری روشنی کے لئے ہائے نگاہیں میری روشنی کے لئے ایک پیمبر کی ہے زندگی سامنے صلی اللہ علیہ وسلم ایک پیمبر کی ہے زندگی سامنے اور کیا چاہیے آدمی کے لئے ایک پیمبر کی ہے زندگی سامنے اور کیا چاہیے آدمی کے لئے راستہ صرف سنت کی ہے پیروی راستہ صرف سنت کی ہے پیروی مبتدی کے لئے منتہی کے لئے منتہی کے لئے راستہ صرف سنت کی ہے پیروی مبتدی کے لئے منتہی کے لئے دیکھیں نا ٹھیک ہے شیر ہے غار سے حسن کوسار پر آ گیا غار سے حسن کوسار پر آ گیا چاند آیا نکل چاند نکل صلی اللہ علیہ وسلم چاند آیا نکل چاند نکل غار سے حسن کوسار پر آ گیا چاند آیا نکل چاند 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 نکل کے لیے کاش سو چے سو سو زندگی کے لیے میں نے رو رو کے دامن کو تر کر لیا میں نے رو رو کے دامن کو تر کر لیا یہ انیس آخرت میں خوشی کے لیے یہ انیس آخرت میں خوشی میں نے رو رو کے دامن کو تر کر لیا یہ انیس آخرت میں خوشی کے لیے بردیاں میں نے ساکی نے ساغر میرا میں نے مانا تھا بس چاشنی کے لیے جی کیا فرمائے اللہ قریب یہ نوجوان کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ایک دوئے کا نظر انہیں لکھا جوانا لڑا سمجھ جائے اچھا آپ کے طاعت ہیں وہ نوجوانوں کو ہے بوروں کو ہے بچوں کو نہیں بھیجیں کیا خدا کری یاد آجائے چیچھazo چیچھا کہ لیے نجوم جائے ذرا سنبھل جاؤ نوجوانوں ذرا سنبھل جاؤ اٹھ رہا ہے دعا نکل جاؤ اٹھ رہا ہے دعا نکل جاؤ آتشِ معاشیت کے شوروں سے کہیں ایسا نہ ہو کہ جل جاؤ کہیں ایسا نہ ہو کہ جل جاؤ نوجوانوں ذرا سنبھل جاؤ اٹھ رہا ہے دعا نکل جاؤ آتشِ معاشیت کے شوروں سے کہیں ایسا کہیں ایسا نہ ہو کہ جل جاؤ نوجوانوں اب ضعیفوں کنی بڑھا جاؤ اپنے لئے اپنے کو مخاطب ہو کر پیش کر گیا ہے اب ضعیفوں ذرا بدل جاؤ اب ضعیفوں ذرا بدل جاؤ نیک سانچے میں آکے ڈھل جاؤ نیک سانچے میں آکے ڈھل جاؤ شجک دل سے کرو مان طوبہ آخری وقت ہے سنبھل جاؤ آخری وقت ہے سنبھل جاؤ اب ضعیفوں اب بچوں کے لئے چھوڑے بچوں کے لئے ماسون بچوں کے لئے اب بچوں کے لئے بات کہیجے کیا کہ سکتے ہیں کہ ٹھیک سے رہا ہو قادے سے رہا ہو یہ ہی کہا جائے گا لے داؤ تم بھی سن کر آزاں نکل جاؤ تم بھی سن کر آزاں نکل جاؤ یعنی مسجد کو سر کے بل جاؤ یعنی مسجد کو سر کے بل جاؤ جب نہ لے جائے تم کو اب بمیاں جب نہ لے جائے تم کو اب بمیاں پیارے بچوں منزل جو جاتے ہیں ہم بھی بھی سن کر آزاں نکل جاؤ کیا رہا ہے جارا مشل جاؤ کیا دل بیچو اللہ کیا حکم ہے ابباد بسم رسول نے بگر ادھر 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 مجھے افسوس ہے میں معافی چاہتا ہوں مجھے مغشرت کفتہ دلیا ادھر 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 اللہ تعالیٰ ابھی میں ہوں انشاءاللہ میں شناعوں میں انشاءاللہ انشاءاللہ دیکھئے یہ کتاب پیش کرتا ہوں شاید لوگوں نے سنا رہا ہو مجھے کیا سنا چکا ہوں مجھے آدمی بہت لطیفہ سنا رہا ہوں سب اپنی لوگ ہیں آخر ہمارے پیش کرتے ہیں کہ صاحب فراؤں کا انتقال ہو گیا دوسرے مسئلک کے آدمی تھے جو ہمارے آقابر سے نفرت کرتے تھے تو گورک برکر کرسطہ ہے بہت بچانے اللہ والے بڑے بزرگ آدمی بہت نمازی بہت پرحیزگار متقی تو اب وہ ان کی انتقال کی خبر ملی تو اپنے لوگوں میں سے اس نے بتایا دوسرے مسئلک کے آدمی ہے اے میں ساتھ بہت ہوں بھرلوں مسئلک کے آدمی کہا کہ کو مگدر کا انتقال ہو گیا آآہ بہت واقعی بہت پرحیزگار بہت متقی بس یہ ہے اتنا ایک ہی آئتا آئے مرد کیا رہتا ہے انتقال نہیں ہے لنہی یہ آئیتا ہے تو اب اس روشنی میں آ دیئے اشار ملائزہ فرمائیں میں کسی شخص سے بھی بل سہر پیکار نہیں نہیں کہ کسی سے رہا ہی نہیں فساد نہیں میں کسی شخص سے بھی بل سہر پیکار نہیں کون اس دہر میں ہے جس سے مجھے پیار نہیں کون اس دہر میں ہے جس سے مجھے پیار نہیں ہاں مگر شرک سے بجاست سے ہے نفرت مجھ کو ہاں مگر شرک سے بجاست سے ہے نفرت مجھ کو بس اسی جرم میں میرا کوئی کردار کوئی کردار نہیں دعا دو بس اسی جرم میں میرا کوئی کردار کردار کی شخصیت کی نیکی کی تقوی کی تحارت کی سکت سکت تصمیم مجھے پیار نہیں اگر تو تو بھی یاد آجائے تو بھر اسی انفراز کا مجھے سنا سبق نہیں روکتو ہے ماشااللہ دیکھیں انہیں ہر راز کے لیے میں ایسا مجھا کہیں دعا کیلئے کہ یاد آجائے تناؤل سکت دل میں اللہ کو لاو تو کبات بانے یہ نعیقش کریں کسنا نا حدے تناؤل سکت تناؤل سکت دل میں اللہ کو لاہو تو کوئی بات بنے دل میں اللہ کو لاہو تو کوئی بات بنے بک پرستی کو مٹاؤ تو کوئی بات بنے جہاں جاتے ہو رہی آگ لگا دیتے ہو جہاں جاتے جہاں جاتے ہو رہی آگ لگا دیتے ہو آگ نفرت کی رجاؤ تو کوئی بات بنے آج محبت سے کہا ہے میں نے بلکہ مرشاللہ کے ایک آدمی نے خود کہا کہ ارے یہ تو بہت اچھے اشار ہیں میں اپنے عوربات کو دوں گا اس کو کہ میں دیکھئے کتے چی بات کریں جہاں جاتے ہو رہی آگ لگا دیتے ہو آگ نفرت کی بجاؤ تو کوئی بات بنے آگ نفرت کی بجاؤ تو کوئی بات بنے صرف قیسون سے نہ بہلا ہو بہلا ہو مسلمانوں کو رب کا پیغام سنا ہو تو کوئی بات بنے رب کا پیغام سنا ہو تو کوئی بات بنے کات کر پھیک دو سب ناغ پھنی کے پودے ناغ پھنی کاتے دار ہوتا ہے کات دے گی یہ شیئر مجھے پورا نہیں آدھا رہا ہے میں اسی لئے بات بنے بات رہا ہوں مگر یہ دو چار سے بہت چینف نہیں ہے کات کر پھیک دو سب ناغ پھنی کے پودے بیار کے پھول پھلاو تو کوئی بات بنے با پیار کے پھول پھلاو تو کوئی بات بنے جس سے شاداب رہے عالم اسلام کا باب جس سے شاداب رہے عالم اسلام کا باب ایسے پودوں کو اگاو تو کوئی بات بنے جس کے دل میں ہے محمد کی محبت یار جن کے دل میں ہے محمد کی محبت یار ان کو کافر نہ بناو تو کوئی بات بنے ان کو کافر نہ بناو تو کوئی بات بنے پیار کے پھول کلاو تو کوئی بات بنے دور ہی دور سے دلکش ملے گا ہے انیس دور ہی دور سے دلکش ملے گا ہے انیس رفتا رفتا چلے آؤ تو کوئی بات بنے دور پھول ستی کو ملے گا آؤ تو کوئی بات بنے رفتا چلے آؤ تو کوئی بات بنے رفتا چلے آؤ تو کوئی بات بنے ہوں الہی طاقت پر واضع کر عطا مجھ کو ابھی ہی آیات ہے باقی ابھی میں زندہ ہوں اب کیا سننا ہے اسے جک کچھائی ہے کالی بدریہ جک کچھائی ہے کالی بدریہ ہمری لی جو محمد خبریہ ہمری لی جو محمد خبریہ اب دیا ہو ہماری دشاہ پر 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 پاک کر دے گے مونے گچھریا ہم کا تن کیوں نہیں میک لاغت اچھا نہیں رکھتا ہے میک لاغت سہی ہے ہم کا تن کیوں نہیں نیک لاغت کب بولی ہو مدینہ نگریہ کب بولی ہو مدینہ نگریہ اُرْتُ بَوْرَائِ گَادِينَ حَقْمَا اُرْتُ بَوْرَائِ گَادِينَ حَقْمَا تَعْتُ بَوْرَائِ گَادِينَ حَقْمَا تَعْتُ بَوْرَائِ گَادِينَ حَقْمَا جس سمیں سنبھا جس سمیں اٹھ گئے تمہری انگریہ چندرمان دلچہ ہوئی کے بغد گاہ جس سمیں اٹھ گئے تمہری انگریہ جس سمیں اٹھ گئے تمہری انگریہ ہائے آنی ایسو کی تم سے چروری چروری مانے کشامات، ازتماع، وارش اور پرمی زبان میں چروری سے زیادہ مواصل ورد کوئی نہیں ہے بہت سے مواصل ہے یعنی کوئی آدمی اگر بہت زیادہ کسی پر اثر دارنا چاہتا ہے تو ہمارے ہم بہت چاہتے ہیں پرمی زبان میں ہم آپ سے چروری کرنا ہے جو ملاحظہ ہو ہائے آنی ایسو کی تم سے چروری ہائے آنی ایسو کی تم سے چروری پرم سے بھر دو ہماری گگریہ فیم سے بھردو ہماری گگریہ اے انیس کی تم سے چیرہو ہی فیم سے بھردو ہماری گگریہ فیم سے بھردو ہماری گگریہ ہم کا سن کے نہیں نکل آجت کب بنوئی ہو مدینہ نگریہ ہماری بھردو ہماری مدینہ الہم میں یدو گ PSYV اہم نے یہ دل وقت لیے میں ان کو دیکھتا ہوں جو مدینہ دیکھتا ہوں دیکھ آئے ہیں جو دربار نبی سے آخرت کی فکر لائے ہیں محبت معرفت عشق لائی کی طلب دل میں یہی سب کچھ مجھے مل جائے جو حجاج لائے ہیں یہی سب کچھ مجھے مل جائے جو حجاج لائے ہیں انہیں کے واسطے حج کا سبر آسان ہوتا ہے انہیں کے واسطے حج کا سبر آسان ہوتا ہے ملائے ناز کی جو لوگ دلتے جو تکھائے ہیں ملائے ناز کی جو لوگ دلتے جو تکھائے ہیں ملائے ناز کی جو لوگ دلتے جو لائے ہیں جل بھی سمائے ہیں فریشتوں نے انہیں موتی سمجھ کر چن لیا ہوگا پریشتوں نے انہیں موتی سمجھ کر چن لیا ہوگا جو ان حجاج نے عرفات میں آن سوبائے ہیں جو ان حجاج نے عرفات میں آن سوبائے ہیں انہیں رکھ لے الہی اپنی تو آغوش رحمت میں انہیں رکھ لے الہی اپنی تو آغوش رحمت میں جلو رو کر تیرے دربار میں دکھو لے سنائے ہیں جلو رو کر تیرے دربار میں دکھو لے سنائے ہیں الہی تو نے محفوظ رکھو دنیا کے چکر سے جنہوں نے جا کے بیت اللہ کے چکر لگائے ہیں جنہوں نے جا کے بیت اللہ کے چکر لگائے ہیں اپنا عقیدہ ہے اپنا عقیدہ ہے اپنا عقیدہ ہے اپنا عقیدہ ہی دعا دعا کریں اپنے بزرگ حضرت انیس الہبادی صاحب کا کہ وہ ہماری گزارش پر اور مختصر گزارش پر وہی فون پر کہنے پر فورا ہمیں والی آنے اللہ تعالیٰ انہیں بہتین عجر سے نوازیں اور بلا شفا پہلے بھی میں نے یہ بات کہی ایک ذکر تو وہ ہوتا ہے جو ہم کرتے ہیں اور ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ یہ منظوم ذکر ہیں کیونکہ یاد کس کی ہو رہی ہے دیکھنا چاہیے اشعار کے اندر کس کو ہم یاد کرنا ہے اللہ کی یاد ہے اور اسی سے محبت کی باتیں ہیں تو یہ منظوم ذکر میں جو ہوا اگر سے وہ ذکر جو عام طور پر ہوتا ہے جو نہیں ہوا لیکن کشے بھی تم نہ سمجھئے اس لیے کہ یہاں بیٹھ کر اللہ کی بات کی گئی اس کے رسول کی بات کی گئی اور جو اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہوا نے ان کی بات کی گئی تو گویا ہمارگیل پہلو جو تھا وہ سارا کسارا یہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ بہتین عجز کے نوازیں اور جو پریشانیاں ہیں خاص طور پر اہیہ کی بیواری کی سنسلی کی اللہ تعالیٰ اپنے فضل و قلب سے انہیں کامی شفاعتہ فرما دے اور ایسی شفاعتہ فرما دے کہ پہلے سے زیادہ سے اہرتا ہو جائے اور دل کو تشویش ہے فکر ہے اللہ تعالیٰ اس کو دول فرما دے میں اپنی بات آس کر دوں کہ ہندوستان کی لوگوں سے بہتے تو مجھے تربی طور پر رہی ہے بہت بڑی محبت اور خاص طور پر بوڑے حضرات سے بہت زیادہ محبت اللہ تعالیٰ جب توقیت دیتے ہیں مکہ مدینے میں جانا ہوتا ہے تو کہ ہندوستان کی جو بوڑے ضعیف حجار اکرام تشریف لائے گے ہوتے ہیں میں ڈونڈ ڈونڈ کرنے کو کلاش کرتا ہوں اور جا کر ان کے بعد رکھتا ہوں ان سے باتیں سنتا ہوں ہندوستان کی خضون کی اور بہت جت ہاتا ہے اس لیے کہ بہت سادہ لوگ ہوتے ہیں بہت محبت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں میں جل میں بداہر ایچی بات نہیں ہوتی کہ جس کو میں کہوں کہ زبان برکش ہوتی ہوں کچھ ایسا رہی اس لیے اللہ تعالیٰ کا بہت ہی آشان ہے تو بارے بھائی اللہ تعالیٰ نے وہاں کے لوگوں کو چھوئے لیا ہے اس کام کے لیے کہ وہ اپنے اشعار میں وہ محلامی بیان کرتے ہیں جس سے لوگوں کی اشلا تو اکبرالعبادی بھی اسی پائے کے اور طرز کے شاعر سے اور وہاں اپنے کلام میں لوگوں کی اشلا کے لیے بہت سے جو اشعار کہے ہیں نظرے کہیں ہیں نظرے کہیں ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ماشاءاللہ وہاں کے جو میں سنا ہے الحمدللہ یہ نصائح کرتے نظر آتے ہیں اور وجہ اس کی غالبہ نیئے کہ بزرگوں سے تعلق بس ایسا جو بنیاد ہے وہ یہ اور فخاص طور پر مجھے حضرت محمد احمد پرکاب گری ان سے بھی بڑی شدید محبت یعنی دیکھے مغیر اور اس کی وجہ سے یہ ہے کہ ان کی باتیں اور ان کے واقعات سنھ سن کر دل میں غائبات اور ان سے بڑی محبت احساس ہوتی ہے اور ہمارے حضرت کے غالبان شیخ اپل بھی ہوئی ہیں جو اشلاح کے مضامین بیان فرماتے ہیں تو غالبان کو اشعار سن کر بھی ان کی اشلاح ہو جاتی ہے تو اپنی بات ارسلوں کے نیوہ معاملہ یہ ہے تمہیں چاہوں جو باتیں اور جو باتیں اور جو ان حضرات کے معاملات ہیں ایک طرح وہ ہیں دوسری طرح یہ ہے کہ مجھے چوبوں ان حضرات کے مزاد میں احتیاط کا پہلو غالب احتیاط کا پہلو بہت غالب ہے کہ ہر وہ چیز جس میں اتنا بھی وہ بحسوس کرتے ہیں اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کا احسان ہے کہ وہ احتیاط کا پہلو میں کوشش کرتا ہوں ان حضرات سے لیے گا اور اس کے ساتھ ساتھ معلیت الہیہ اور محبت کا جو پہلو ہے معاملہ یہ ہے کہ اس میں ان کی طبیعت پر اس با غالبہ ہے تو اب مناظرات طبیعت کی طبیعہ ہوتی ہے کہ آدمی جو ہے وہ مناظرات کی کہنی اپنے دل سے دل مل جاؤ تو محضر کے پاس جانا تو بہت عصے صرح لیکن زیادہ مناظرات سے جا شارگی بھی نہ کر ہوئی اور حضر کے پاس جو حضرات آتے تھے انہیں انیس علاوہ عزی صاحب کی ہیں اس کے علاوہ بھی جو حضرات کی جو کلام ہیں وہ چونکہ اللہ تعالیٰ کے معارفت پر وقتی ہے تو شہدوار سے مناظرات بھی الحمدللہ در تمام و کمائی گئے لیس کام بھی ہے اور کامی بھی الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے یہ اور تحریح نعمت کے طور پر انعاز کر رہا ہوں تو اس کے بعد تو یہ کہ یہ کبھی چلے جاتے ہیں جب تمہیں اس پورے عرصے میں الحمدللہ کبھی بھلا نہیں باتا بلکہ جو قیشتوں میں الحمدللہ ان کے اشار ہیں کی بات کر رہا تو اس پر رہتے ہیں نہیں کیا بلکہ حمدللہ جو رضم تعلقوں میں تقریباً صلی کا یہ حال ہے کہ وہ آپ کو سنتے رہتے ہیں اب دیکھئے بہت سارے یہ ہمارے آجابات میں مجھے بھی اندار رہتا ہے لیکن وہاں کئی چلوں کی فرمائش کی اس سے پہت سکا کہ یہ سنتے رہتے ہیں تو ہی تو فرمائش کی ورنہ کسی کو کیا بتا اور الحمدللہ یہ بھی خالص اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے ہے اللہ تعالیٰ پر فضل سے ہمیں اس محبت کی وجہ سے ہم سب کو اکٹھا جنگل میں پر پاتے ہیں اور وہاں کی جیتی و نعمتی اللہ تعالیٰ پر فضل کے قلم سے ہمیں بس پتہ ہی عطا فرمائش اس لیے کہ ہم میں یہ سکت نہیں ہے اور تعبت نہیں ہے کہ ہم انتظار کے لمحوں سے گزنے کیا خدا نہ کرے کسی اور پر ہوگی پھر جنت کی طرف جائے بلکہ آنکھیں بند ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ جنت میں ہمارا مقاب بکھا جائے بلکہ آنکھ بن ہونے سے پہلے ہی بکھا دیں کیونکہ اللہ رب العزت اس پر قادم بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ لسکتہ بکھا اور دوہ ہوتے ہوتے ہیں یا طبی ہمارے کے لیے ہاتھ